ساڑھے تر لمحے پاپ آ کے فنائیاں پھیر دیں دیں اور بقیدہ ٹی وی کیمرے لگے ہوں ہیں کہ چک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو بیزت تو نہیں کر رہا ہوتا نہیں اٹھا رہا پھر ان کو خرچہ الگ ملتا ہے مہانہ خرچہ ملتا ہے ہفتہ واری خرچہ ملتا ہے کچھ پونڈ بتایا انہوں نے مجھے یاد نہیں رہا ایک بہت خوبصورت اس سے اتنا بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا اتنا بڑا جتنا یہ آپ کا ہال ہے صاف ستھرہ ضروریات زندگی کی ہر شہ مہیہ جس مذہب کے لوگ ہیں ہر مذہب کا عالم آ کر ان کو آ کے تعلیم دیتا ہے اگر کسی مذہب کا ایک آدھ ایک سکھ جیل میں تھا تو اس کے لیے ان کا عالم ہفتے میں ایک دفعہ آ کر ان کو تعلیم دیتا ہے اور وہ اس کی تنخواہ کومن دیتا ہے ایک یہودی ہے ایک ہندو ہے ایک بدھ ہے عالم آئے گا مسلمان زیادہ ہیں تو ان کے دو عالم آتے تھے جمعہ میں پڑھانے والے نماز پڑھانے والے ان کو پریش کرنے والی واتے تھے تو میں نے وہاں اپنے ساتھیوں سے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں ہم نعرہ تکبیر سے فتح کرنا چاہتے ہیں ہم بھی کیسے دیوان ہیں کہ ظلم و ستم سے بھرے ہوئے فراؤنیت سے بھرے ہوئے اور ہم جاتے ہیں کہ ہم میدان مارنے قالی نعرہ تکبیر جو قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہوں باہر ان کا کیا سلوک ہے میں تو پریشان ہو گئے میں کہا ان پہ زوال نہیں آسکتا کیونکہ ان کی جو برائیں ہیں وہ انفرادی برائیں ہیں انفرادی اجتماعی ظلم نہیں ان کو یہ فقر نہیں ہے کہ کوئی وکیل کسی کے ساتھ مل کر میرے اوپر جھوٹا کیس کر دیکھ کوئی جج کا کلم فروخت ہو جائے گا کوئی میری زمین پہ قبضہ کر جائے گا کوئی میری بچی کو اٹھا کے لے جائے گا یہ ان کو کوئی خوف نہیں اجتماعی نافرمانی انفرادی نافرمانیاں ہیں اور انفرادی نافرمانیوں پہ اتنی جلدی پکڑ نہیں آتی یہ اتنی اجتماعی نافرمانیوں پہ آتی ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ فیرون تو کہتا تھا میں خدا ہوں تو نے اس کو اتنی لمبی حکومت کیوں دی تو اللہ نے عجب بات کی کہ یہ کمبخت اپنی ریایہ میں عدل کرتا تھا اس لئے حکومت ظالم تو بنا جاؤ وہ اس کو پتا چلا کہ میری گئی حکومت تو اللہ نے کہا اس کو حکومت دی کہ یہ ریایہ میں عدل کرتا تھا اس لئے حکومت دی لیکن وہ جو پتا ہے یہ کمبخت کہہ رہا ہے میں خدا ہوں باتیں میں ڈالیں چلو جتنے ظلم کو آپ دور کر سکتے اسے تو دور کرو اپنے قلم کی قیمت نہ لگنے دینا اس قلم کو نہ بیشنا تو پھر اس کی قیمت اللہ لگائے اور ایک جھلک اللہ کے نبی نے بتا دی ہے ایک دن کا عدل ساٹھ برس کی عبادت کے برابر ایک دن کا عدل ساٹھ برس کی عبادت کے برابر ہے کون ساٹھ برس مسلح پر بیٹھ سکتا ہے آپ کا ایک دن اس ساٹھ برس کے برابر ہے جس پہ مسلح سے اٹھا ہی نہ جائے ظلم جھوٹ بددیان تھی یہ تین کام زوال لگا تھا میرے نبی نے فرمایا اتقو الظلم ظلم سے بشنا فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ قیامت کا دن تمہیں انتھیروں میں دھکیل دیں گے ظلم سے بشنا اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو کون سی کامر ٹوٹ پڑتی تھی سارا مسئلہ تو ہے اللہ کی رضا کا ساری جو محنت کوشش ہے وہ تو ہے اللہ کی میں آپ کے لئے کیوں بات کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے آپ کو کس لئے تیار کر رہا ہوں انصاف کرو کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور اگر کسی کو پتہ چال جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہے تو وہ تو اب کانوں میں تیل ڈال کے سوئے اور یہ وہ شہزادیں ہیں جنہوں نے ابھی عمل کی دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا ماں کا دودھ پی رہے ہیں ماں کا دودھ ابھی چھوٹا نہیں ہے اور اللہ کے نبی یہ خوشخبری سناتے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں صرف جنت ہی نہیں ہیں سردار ہیں جن کے نام اللہ نے تجویز کی ہیں حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب حرب کہتے ہیں جنگ جو کو وہ دلیر بہادر تھے انہوں نے اپنے ذوق کا نام رکھا آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسن پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب کوئی نام دوبارہ ہے نہیں اس کا نام ہے حسین پھر فرمایا کہ جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لئے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے یہ نام اللہ نے تجویز کی ہے اللہ 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 لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ لفتا ہے